تو وہ سارا سارا دن جیل میں آ کے ٹرائل کرتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر رہے ہیں ان کے درمیان مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون پہلے سزا دیتا ہے آٹھ فر وی سے پہلے پہلے مسئلہ ان کو تکلیف کیا ہے کہ آج پورے پاکستان میں قوم باشعور ہو چکی ہے پورے پاکستان کی نوے پرسنٹ آبادی قوم پبلک عمران خان اور اس کے وی ان کے ساتھ کھڑی ہے وہ شعور جو پاکستانیوں کو عمران خان نے دیا ہے یہ 76 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے آج جو ظلم بربریت اور جو تشدد اور جو اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نائنصافی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان حالات میں ہم الیکشن میں ہیں جبکہ بلنے کا نشان ہم سے چھین لیا گیا اس کے باوجود پبلک لوگ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور جو نشان ہمیں ملا ہے مثلا مجھے فاختہ کا نشان ملا نائم صاحب کو پیالے کا نشان ملا لیکن آج اس نشان کو لے کر قوم عمران خان کے وی ان کے ساتھ کھڑی ہے آج جس انداز سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا ادارے ہوں یا منصف ہوں جو اس وقت جیل میں بیٹھ کے ٹرائل کر رہے ہیں یہ سب نائنصافی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروے کار لا رہے ہیں یہ پابند ہیں آئین اور خانون کے لیکن آئین اور خانون کی پامالی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ وہ ظلم ہے جس کو پاکستان کی قوم کبھی برداشت نہیں کرے گی دیکھیں ظلم کے ساتھ کبھی معاشرہ نہیں رہ سکتا قائم کفر کے ساتھ رہ سکتا ہے آج جو ظلم ہو رہا ہے ہر جگہ جگہ نائنصافی ہے ہر جگہ پہ ہر طرح کی نائنصافی ہے خواہ وہ الیکشن کا معاملہ ہو خواہ لوگوں کے ساتھ رویوں کا معاملہ ہو خواہ پنجاب پولیس کے رویے ہوں یا پاکستان کی پولیس کے رویے ہوں آج جرم صرف ایک ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی کا برکر ہونا پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہونا وہ سب سے بڑا جرم ہے اگر آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں تو جتنے بڑے کرپٹ ہیں تو آپ کو ہر لحاظ سے پاکستان کیا جائے گا عمران خان نے ایک سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لندن پلین اور لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان کو جیلو میں ڈالا جائے گا اس کو نائل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس لڈلے کو شہباز شیف اور نواز شیف اور ان کے سارے مقدمات ختم کیے جائیں گے اور پھر الیکشن ہوگا لیکن اس نے چوتھی بات بھی کی تھی جب وہ الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے پی ٹی آئی ہی جیتے گی ہم بجاہ طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا ہمارے ملک کی معیشت کو ہوگا ہمارے پچیس کروڑ عوام کو ہوگا ہمارا ڈالر انفلو نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی جب تک سیاسی ادھم اصدہ کام ختم نہ ہو جب تک ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہ آ جائے اور سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے فری فیئر انٹرانسورنٹ الیکشنز کرائیں اور الیکشن کمیشن جانبداری اور سہولتکاری کر رہا ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ سہولتکاری کر رہا ہے بلکہ وہ واقور دینا چاہتا ہے وہ پی ایم ایل این کو اور ایسی جماعتوں کو اور وہ پی ٹی آئی کے حقوق جو کہ لوگوں کے حقوق ہیں یا پی ٹی آئی کے حقوق ہیں یا پارٹی کے حقوق ہیں اس کی حق تلفی ہوئی ہے اور جو پرسو کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جس کے ذریعے بلے کا نشان چھین لیا گیا یہ اس کے ذریعے کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں متاثر ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آرٹیکل سیونٹین کو انٹرپیٹ کیے بغیر اس کو نہیں کیا کانسٹیچوشن آف پاکستان کو پارٹی کے کانسٹیچوشن کے تابع کر دیا نہ صرف اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا اس سے آئین کو نقصان پہنچا اس سے قانون کو نقصان پہنچا اس سے ملک کی معیشت کو اور ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا آہو نعیم صاحب اب نعیم صاحب بات کریں گے میں جاؤں گا سر یہ لے لیں ہم سکر لیتے ہیں ہم خود ہی کر رہے ہیں یہ گا رہے ہیں یہ کرنا کیا یہ ایک کسی یہ جی 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 سٹارٹ کریں جی بھائی جانا آپ نے یہ